مجھے کسی نے بتایا کہ پچھلے مہینے یا دو چار مہینے پہلے کسی انڈیا کی بہت مشہور اداکارات کا انتقال ہو گیا اور پتہ نہیں اچانک ہو گیا یا کسی نے گولی ماردی بمباوانا مر گئی تو بتانے والے بتا رہے تھے کہ بہت مشہور تھی اور بہت دنیا میں اس کے گانے وانے چلے لیکن اچانک مر گئی تو میں نے کہا اب تو لوگوں کو بڑی عبرت ہوئی ہوگی یا کتنی دنیا کمائی اس نے عزت کمائی اور وہ عزت ایک منٹ میں بولو بھائی خاک میں مل گئی اور وہ اڈیا کی تھی تو اس کو جلایا گیا میں نے کہا اور عبرت ہوگی پھر تو لوگوں کو اداکارہ ہوگی تو ظاہر ہے خوبصورت بھی ہوگی اچانک مر گئی اس کو جلا کے اس کی راکھ بنا دی گئی انڈیا والے تو ایسے ہی کردے تو اس کی راکھ تو دیکھے لوگوں کو اور زیادہ ہندووں کو عبرت ہوگئی ہوگی یہ یہ انسان کی حقیقت ہے اتنی ترقی کرتے کرتے آسمان کی بڑھنگی تک پہنچو اور دھڑام سے بھولو بھائی بھڑا آنسا ہاتھ تا میں ایک لمحے میں سب کیا ہو گیا ملیا میٹ ہو گیا لیکن عبرت کی آنچیں انسان کی اندھی ہو چکی ہیں لوگ بتا رہے کہ بجائے عبرت ہونے کے اور اس کے یہ سالس حواب کے لیے اس کے گانے چلائے جا رہے ہیں مہترمہ ایسے ناشتی تھی ایسے گاتی تھی یہ ان کی مشہور فلمیں اس سے اس کی راہ کو کوئی فائدہ ہوگا ہونا تو یہ چاہیے کہ دوسرے عدہکار اور عدہکار آئے دیکھ کے عبرت حاصل کریں کہ بھئی کتنی ہی فٹنیس کر لو یہ لوگ تو کروڑ روپے اپنی فٹنیس پہ خرچ کرتے ہیں مجھے کسی نے بتایا تھا کہ کوئی عدہکارہ پتہ نہیں دو کروڑ روپے اس کی صرف سالانہ اس پہ ڈسٹیمپر پہ خرچ ہوتے ہیں دو کروڑ یہ پتہ نہیں ایک کروڑ دسٹیمپر پہ یہ عام ڈبے جو ہم لوگ کے ہیں دیوانوں پر یہ والے نہیں چلتے وہاں بہت نیگے نیگے ڈبے ہوتے ہیں جو صرف فٹنیس کے لئے کہ بھئی دیکھنے میں کیا نظر آئے اٹریکٹیو تو جب تک وہ اٹریکشن ہوتی ہے دنیا سلوٹ کرتی ہے ان کے گانے سنتی ہیں دنیا جاتی واہ 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 کہیں گزر جائیں جب جب یہ لوگ کوشش کرتے ہیں ان سے سلام کریں ان کے ساتھ اپنی سیلویاں بنائیں اب بناو نا اس راک کے ساتھ اپنی سیلوی ہے بھئی اب اس سے وہ مر گئی تو بغلگیر ہو نا اس سے جو جنازہ جب پڑا ہوا ہے تو بھولو نا کہ میں اس کی فلمیں بڑے شوق سے دیکھتا تھا میں بھی اس کے ساتھ ہی لیٹوں گا اب مجھے بھی قبر میں اس کے ساتھ لے کے جاؤں سب کہتے ہیں بھائی یہ لکھا تو اس کو لکھا اور مسلمانوں میں تو کم عبرت ہوتی ہے ان کے ہاں تو زیادہ عبرت ہونے چاہیے ہم تو پھر بھی عزت سے نعلا کے مردے وہ کفن پینا کے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیتے ہیں غیر مسلموں کے ہاں تو میت کا عجیب ہی حال ہوتا ہے ان کے تو بہت خطرناک جب جلانے کا منظر میں نے یوٹیو پہ دیکھا بعض مردے جو ہندو لوگ جلاتے ہیں تو اتنا بہشتناک منظر اس پہ نیچے کسی کے کمیٹس تھے الحمدللہ علیہ نعمت الاسلام ہندو جو جلاتے ہیں نا یوٹیو پہ میتے وہ ہیں الحمدللہ علیہ نعمت الاسلام تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے جس نے ہمیں مسلم بنایا اپنے باپ اپنی ماں کے ساتھ ایسا بہشت یان عمل کرنا اس کو اپنے سامنے جلا دینا انسانی لاشت ابھی تو کوئی اکرام ہوتا ہے وہ انسان ہے وہ جانور تھوڑی ہے